دیجل صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس ریپورٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سر اس ریپورٹ کو ہم دو پہلو سے دیکھ سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ اس کے قانونی وزن کیا ہے دوسرا یہ کہ اس کا حصہ کی وزن کیا ہے قانونی سورٹ آف پرسپیکٹیو سے نظریہ سے تو یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے ایک تینڈ ایڈ ڈ ڈے یہ ایک دیجل صاحب کا اپنین ہے یہ جو آگے اگر کبھی ٹرائل ہوگا اس میں کوئی بائنڈنگ نہیں ہے یہ گورنمنٹ اس کے ساتھ جو کرے سو کرے جس طرح خلیون ریمان خان نے اپنی وہ جو ایک اپنین دیا اس کے اوپر انہیں صحیح کہہ کہ جو انکوائری ریپورٹ آتی ہے آگے جب ٹرائل ہوگا تو اس کا ایک بلکل علیدہ ایک ایشو ہوگا دوسرا سوال یہ کہ چلیں اس کو چھوڑے قانونی ایسپیکٹ کو اس کا پبلک آئے میں یا مورل پرسپیکٹیو سے اس کا کتنا کوئی وزن نہیں ہے اس لحاظ سے بھی میرے خیال سے اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جن کو دیکھنا چاہیے جو جج صاحب کے ذہن میں جو مین پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جی دیکھیں اگر تو پی ایٹی کے بندوں نے پتھراؤ بھی کیا اور ان نے اتجاج بھی کیا تو ان کے اوپر گولی چلانے کی کوئی جسٹفیکیشن نہیں تھی میرا اس کے پر پوائنٹ یہ ہے کہ جی دیکھیں اس وقت موقع پہ جب پولیس افسروں کے ساتھ اگر تشدد بھی ہو رہا ہے تو یہ کہنا ہے کہ جی ان کو دو کے بدلے میں صرف دو کا جواب دینا چاہیے تھا وہ ذرا مشکل ہے کرمیل جورسپورٹنس میں جب سارف دیفنس کا ایشو آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی کہ بالکل اگزاکت حساب نہیں ہوتا تو میرے خیال سے یہ ایشو جو ہے وہ شاید جج صاحب نے ذرا سختی سے دیکھا ہے آگے جب یہ معاملہ ٹرائل پہ جائے گا تو دیکھیں گے بھٹ اس میں جو تنقید کی ہے خلیود ریمان خان صاحب نے مرکاس میں اس میں بہت زیادہ وزن ہے